بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر کنڈیڈیٹ ویلکم ٹو وی آف لرننگ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی سولجر اور کلر کے لیے جو دوزار بیس کا آپ لوگ کا پیپر ہو چکا ہے اس کو کمپلیٹ سولف کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ لوگ کا اس کے میں آپ لوگ کو اس سے پہلے دوزار اکیس کے پیپر دکھاتا ہوں دوزار بیس کے پیپر دکھاتا ہوں تو تقریباً انہوں سے آدھے جو کوسٹن ہے وہ اسی کے اندر سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے it means کہ آپ لوگ کا جو پیپر ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے اسی طرح کا ایک جو پیپر ہوتا ہے ایک پیپر کا 30% جو ہوتا ہے وہ دوسرے پیپر کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے 100% یہ بات ہے اگر آپ لوگ کا ایک پیپر اگر آپ لوگ اس کو پریپیر کر لیتے ہیں تو نیکسٹ پیپر آپ لوگ کو جو آپ لوگ تین سے چار اگر آپ لوگ پریویس پیپر دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ بہت آسانی سے اپنا نیکسٹ پیپر سولف کر سکیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اپن لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہر ایک چیز کو آپ لوگوں کو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا فرسٹ کو دیکھیں اپنی شخصیت پر دس جملے لکھیں اردو میں تو آپ لوگ اپنی شخصیت پر دس جملے کس طرح لکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کا فرسٹ جو وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگ ساتھ جنرل ڈسکس کر دیوں باقی اگر آپ لوگ دیکھیں پراپر اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح لکھ سکتے ہیں آتے تو آپ لوگ کو آپ میں سے ہر بندے کو آتے ہیں کہ میری ذات پر دس جملے کس طرح لکھنے ہیں لیکن نہیں جنرل آئی ڈی کے لی میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں جیسے میرا نام حمزہ ہے میری عمر بارہ سال ہے ٹھیک ہو یہ آپ لوگ کے ایک ہو گیا دوسرا میں بلدیاتی کالونی میں رہتا ہوں آپ جہاں پر رہتے ہیں اس جگہ کا نام منچن کر دیں میرے والد کا نام نعیم تائے رہے تو آپ لوگ اپنے والد کا نام یہاں پر منچن کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں میرے دو بھائی ہیں ایک بہن ہے میں یارویں میں پڑھتا ہوں یا نویں میں دسویں میں کچھ بھی آپ لوگ یہاں پر منچن کرنا ہے صرف ٹھیک ہے وہ لوگ آپ لوگ کی ذہنی استعداد چک کرتے ہیں کہ کیا آئے یہ خود سے کچھ لکھ سکتا ہے یا نہیں بس مقصد صرف یہ ہوتا ہے میرے سکول کا نام مارڈل ایڈیمنٹری سکول ہے میں صبح صویرے اٹھتا ہوں روزانہ نماز پڑھتا ہوں اور اس طرح کا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں میں ایک بہت مہنتی طالب علم ہوں میں اپنے اس حادثہ اکرام کا احترام کرتا ہوں میں ہمیشہ صاف سترے کپڑے پہنتا ہوں تو یہ آپ لوگ کے دس جملے ہوگی اچھا جی نیکسس کوسٹن نمبر ٹو کو آپ لوگ دیکھیں کوسٹن نمبر ٹو بھی جو ہے پانچ نمبر کا ہے کوسٹن نمبر ور بھی پانچ نمبر کا ہے رائٹ ٹین سنٹینس ان انگلش مائی سکول تو اکثر جو کوسٹن دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے مائی سکول یور فیورپ پرسنیلٹی آپ لوگ اپنی فیورپ پرسنیلٹی میں کچھ بھی لگ سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ لوگ دس جملے نہیں لگ سکتے کیا تو ٹھیک ہے قائدہ اظم کے اوپر لکھ سکتے ہیں علام اقبال کے اوپر اور آپ لوگ کسی بھی اپنی فیوری پرسنیلٹی کے اوپر لکھ سکتے ہیں تو میں نے فار ایک زمپل مائی سکول کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے دس جملے سلیکٹ کیے ہیں تو میں نے سمپلی سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ دس جملے ہیں میں سلیکٹ کیے ہیں مائی سکول is very near to my home مائی سکول building is beautiful مائی سکول has a big playground I have many friends in at school my school teacher are very kind we celebrate all festival in my school ہم اپنے سکول میں جو تمام تیوار مناتے ہیں we read book in the library at school ٹھیک ہوگی ہے یہ سمپلی جنرل جنرل سے we play many games in school in every week my school has a science lab I love to go to school because I learn new things every day next جی ہم آجاتے ہیں question number 3 کی طرف he should be loyal to his country تو یہ دس نمبر کے آپ لوگوں کا question ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں آپ لوگ تو اس کے importance یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس قابل ہیں کہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے سمپل جو جملے ان کی translation کر سکتے ہیں یا نہیں تو فرس جو question ہوتا ہے اس میں فرس جو مارے پاس sentence ہے he should be loyal to his country وہ اپنے ملک کا وفاددار ہے ٹھیک ہو گیا جی next جو ہے پاکستان head won the match پاکستان میں جیت چکا ہے یہاں پر head لگا ہوئے ٹھیک ہے تو سمپل ہی جو sentence سے کوئی زیادہ مشکل نہیں دیتے وہ which book were you reading آپ کون سی جو کتاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں دیکھو وہ جاتے ہیں فار ہے walk daily وہ روزانہ walk کے لیے جاتے ہیں all that little is no goal تو یہ ایک idiom سے جس کا مطلب ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ سمپل سمپل ہے یہ صرف metric level پر آپ لوگوں کا paper ہے next جو آپ لوگ question number 4 ہے translate the following into English یہ کچھ جملے دیا ہوں اردو میں ان کی آپ لوگوں نے انگلیش کرنی ہے first جو ہے اس نے سوال حل کر لیا he has solve his question اس نے اپنا سوال حل کر لیا یا he has solve question next جو ہے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں i get up early in the morning وہ ہمیشہ سج بولتا ہے he always speak truth our truth speak ٹھیک ہو گیا number 4 ہے اس کی صحت اچھی ہے his health is good ٹھیک ہو گیا پانچوں جوپ لوگ کا اس میں ایک idiom جوپ لوگ کا انگلیش میں ہوتا ہے ایک اردو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ والا تھا our little things is not gold اور اس میں اردو میں آ جاتا ہے جس کی لاتھی اس کی بیعث یعنی جو تاقتوار ہوتا ہے اسی کی مرضی چلتی ہے تو اس کی انگلیش بنتی ہے taken literally the proverb says that the one on the stick sorry the stick on the buffalo ٹھیک ہے یہ اس کی انگلیش ہے تو اس کے بعد next ہمارے پاس question number 5 آ جاتا ہے جی question number 5 ہمارے پاس ہے write the singular of the plural and plural of the singular واحد کے جمع اور جمع کے وائد لکھنے ہیں یعنی ان میں سے جو جمع ہوگی ان کے وائد لکھنے ہیں جو وائد ہیں ان کی جمع لکھنے ہیں تو بوک ہمارے پاس کیا ہے singular ہے mean کے وائد ہے اس کی جمع ہوگی ہمارے پاس بوکس اس میں آگے ایس ڈال دیں گے ٹھیک ہے ڈنکی جو ہے ڈنکی کا وائد بھی یہی ہے اور جمع بھی plural بھی اس کا یہی ہے singular بھی یہی ہے plural بھی یہی ہے تو caps جو ہے ٹوپی کو کہا جاتا ہے caps cap کا caps ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا sister یہاں پر لکھا ہو sisters لکھا ہوئے تو اس کا sister ہوگا یہ جمع plural ہے اس کے آپ لوگوں نے singular لکھنے یہاں پر سنٹر میں لائن لگانی ہے اس سائٹ پر آپ لوگوں نے لکھنے ہے singular اور اس سائٹ پر آپ لوگوں نے لکھنے ہے plural ٹھیک ہو گیا تو جو singular ہوگا اس کو آپ لوگوں نے یہاں پر mention کر دیں اس کا plural لکھ دیں جیسے cape ہے یہاں پر c a p آپ لوگوں نے لکھا cape ٹھیک ہو گیا تو جیسے آپ لوگوں نے یہاں پر لکھا cape تو دوسری سائٹ پر ہے سسٹر ٹھیک ہو گیا یہاں پر فرینڈز فرینڈ لکھا ہوتا ہے اس کے آگے آپ لوگوں نے ایس کا اضافہ کر دینا آگے پلوڑل والی سائٹ پر ٹھیک ہو گیا جہاں پر اینیمی ہے اینیمی کہا جاتا ہے دشمن کو تو دشمن کا وائد بھی یہی ہے اور جمع بھی یہ ہے ٹھیک ہے اینیمی کو ہم اینیمی ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے سوری ای ایس کا آئی ایس کا آپ لوگوں نے اضافہ کر دینا ہے اس میں اینیمیز ٹھیک ہو گیا دشمن دشمن تو آئی ایس کا آپ لوگوں نے آپ پر ایڈیشن کر دینی ہے تو پنسل پنسل ہے آپ لوگ کی سنگلر آ جائے گی اور اس کے آگے جو ایس ڈالا ہوئی یہ کیا پلورر ہو جائے گا پنسل تو ہوسٹ آپ لوگوں کا سنگلر اور ہوسٹس پلورر ہو جائے گا ٹیتھ آپ لوگوں کے سنگلر ہو جائے گی توتھ آپ لوگوں کا پلورر ہو جائے گا سٹوری آپ لوگوں کی سنگل ہو جائے گی اور سٹوریز یہی آگے آئی ایس لگے گا تو یہ آپ لوگوں کا پلورل ہو جائے گا نیکس جو بڑھتے ہیں جی اپنے نیکس کوسٹن کی جانب سوال نمبر چھے ہے جی گھوڑا تیز رفتار جنوار ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے اس کو دوبارہ نئے سرے سے صحیح کر کہ لکھنا یہاں پر اردو گرمبر مسٹیک کی جاتی ہیں گھوڑا تیز رفتار آپ لوگوں نے یہاں پر یہ والا لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا رفتار رفتار یہاں لکھنا ہے جانوار لکھا ہوا آپ لوگوں نے سمپلی جنوار لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جنوار آپ لوگوں نے یہاں پر منچن کرنا ہے تو اس کے بعد اس کی نظر کمزور ہے نظر یہاں پر غلط لکھا ہوا آپ لوگوں نے نظر یہاں لکھ لینا ہے یہاں پر یہ ٹھیک ہو جائے گا فصل سر سبز ہے تو یہاں پر فصل بھی غلط لکھا ہوا ہے فصل جو ہے یہاں فصل ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا فصل اس کے ساتھ ہوگی آگے سر لکھا ہوئے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے سین کے ساتھ لکھ دینا ہے تو اس کے بعد نیکس جو ہے کرسی مضبوط یہ تو آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے یہ کرسی مضبوط ہے ٹھیک ہوگی جی کرسی غلط لکھا ہوئے مضبوط جن لوگوں نے غلط لکھا ہوئے تو یہ کرسی مضبوط ہے تو آپ لوگوں نے یہ بار لکھ دینا ہے میں نے آج اخبار وہی پڑھا وہی پڑھا ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں نے کریکٹ کر لکھنا ہے میں نے آج وہی اخبار پڑھا ٹھیک ہو گیا یا وہی اگر ہوگا میں نے آج وہی پر اخبار پڑھا تو اس کے بعد نیکس نمارے پاس جو کوسٹن آ جاتا ہے جی کوسٹن نمبر سکس کے پارٹ نمبر بی ہے جی یہ پانچ نمبر کا تھا وہ دس نمبر کا آپ لوگوں کا آ جائے گا مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر لکھیں مذکر جو ہوتا ہے وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کا سیغہ اور جو مونس ہوتی ہے وہ فیمیل کے لیے یعنی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا لڑکا سوری جیسے لڑکا اور اس کا ہو جائے گا لڑکی بندی بندہ اونٹ اونٹنی عزیز تو عزیز کا عزیز ہی رہے گا ٹھیک ہے بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مونس اور مذکر دونوں ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ضعیف اور عزیز دونوں کا سیم ہی رہے گا تو اب نیچے بیل بیل کا آ جائے گا گائے ٹھیک ہو گیا جی بیل کا گائے ہو جائے گا جیسے بادشاہ بادشاہ کا ملکہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی کبوتر کبوتر کے اگر نار مادہ لکھا ہوئے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں نار اور مادہ الاد الادہ کبوتر کا کبوتری ہو گا ٹھیک ہو کبوتری یا اس طرح بعض لوگ جوز کرتے ہیں لیکن کبوتری نہیں ہوتا کبوتر کا نار اور مادہ جو ہوتے ہیں میل اور فیمیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ماری کا معلوم ہوتا ہے برہمن کا برہمن ہی رہے گا ٹھیک ہوگی جس کو نیکسٹ مارا کوسٹن نمبر سیون آ جاتا ہے میت کا میت کا جی کیا ہوگا فرس جو کوسٹن ہے سمپل کوسٹن دی ہو آپ لوگوں نے اس کو سولف کرنا ہے تھری پوائنٹ سیون ٹو ون تو یہاں پر نائن پوائنٹ سکس ٹو فائف ٹھیک ہوگی آپ لوگ نے سیٹ سے جمع کرتے ہو جانے پانچ اور ایک چھے ہو جائیں گے چھے اور دو آٹھ ہو جائیں گے نو اور ایک اب یہاں پر چھے اور ساتھ تیرہ ہو جائیں گے یہاں پر تین لگ جائے گا اور وایا ایک یہاں پر نیکسٹ حاصل چلے جائے گا نور 1712 اور ایک تیرہ ٹیک ہو گا یہاں پر یہاں پر ہوا آ جائے گا یہاں سے آپ لوگ جمع کرتے ہیں سیمپل جمع کرنی ہے اس میں کچھ مشکل ویج میشکل چیز نہیں گی جو میں آپ لوگوں ٹھیک ہوگئے جی ہم پر آپ لوگ نے اس کا جز بائی کرنا یا پر آپ لوگ اس کی اور اس جس معلوم کرنا ہے اس کیسے معلوم کریں گے ٹوٹل کتنے ایک دو تین چار چار کو نیچے لگ دینا ہے اور اسا آپ لوگ نے فائند کرنا ہے 3تیس پلس ٹوینٹی پلس ٟین پلس سیونٹی ٹھیک ہے ستر اور دس اسی اسی اور بھی sangat ستر اور دس اسی اسی اور بھی سو و سو اور تیس ایک سو تیس ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک سو تیس کو آپ لوگوں نے چار کے اوپر جو تقسیم کر دینا آپ لوگوں کے پاس اس کا انصر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا پانچوں کے بھی تمہارے پاس بتیس شاری پانچ اس کا انصر آ جائے گا تو اس میں کچھ مشکل بھی نہیں ہے نیکس جو ہمارے پاس کوسٹن ہے جی دو درجن مالٹوں کی قیمت سیونٹی ٹو روپے ہے یعنی بتر روپے ہے تو چھے مالٹوں کی قیمت کتنی ہوگی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے دو درجن جو ہے بتر کو آپ لوگوں نے دو کے اوپر تقسیم کر دینا ہے تو ہمارے پاس ایک درجن جو مالٹے ہیں ان کی قیمت نکلائے گی ٹھیک ہے چھتیس کا ڈبل ہوتا ہے چھتیس جو نے بتر اب ایک درجن مالٹے کی قیمت چھتیس روپے ہے تو اب ان لوگوں نے پوچھا ہوئے چھے مالٹوں کی ٹھیک ہو گیا ایک درجن میں بارہ دانے ہوتے ہیں بارہ کی قیمت چھتیس ہے اور اگر ہم چھے کر دیں گے تو اس کا ہم آدھا کر دیں گے اس مارے پاس اس کا انصر اٹھارہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا سمپل ہی کوسٹن ہے اس میں کچھ مشکل کوسٹن کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں تفصیل سے ٹھیک ہو گیا سوال نیکس کوسٹن نمبر ایٹ ہے منددزیل خالی جگہ پر کریں پاکستان کا نام خالی جان نے تجویز کیا تو پاکستان کا نام چودری رحمت علی نے تجویز کیا نیکس کوسٹن نمبر ٹو ہے جی ایران کا دار الخلافہ کون سا ہے تو اس طرح کے کوسٹن ہیں جو اکثر آ جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے جو کوسٹن ہیں ان کے جو دار الخلافے بھی وہ شیئر کر دوں گا تو ایران کا دار الخلافہ جو اس کو کہا رہ جاتے ہیں تہران ہے ٹھیک ہے پاکستان کے وزیر دفاع کا نام کیا ہے تو آپ لوگوں نے موجودہ کا نام لکھنا ہے اس وقت جو موجود ہو گئے ٹھیک ہو گئے جی پاکستان کے ایٹم بمپ کے خالق سائنسدان کا نام تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کا نام ہے جی پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی کہاں پڑتی ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی سی بی اور جب کا بعد میں پڑتی ہے نیکس جو کوسٹن ہے جی پانچ نمبر کا آپ لوگوں نے بتانا ہے جی فاس جو کوسٹن ہے صحیح اور غلط آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے رقبے کے لحاظ سے دریائے چناب پاکستان کا سب سے بڑا دریاء ہے پاکستان سوئی گیس سے مالا مالا ہے جی غلط ہے کےٹو دنیا کی دوسری بلنٹ ترین چوٹی ہے بلکہ ٹھیک ہے جی پاکستان کی پہلے نمبر کی اور پوری دنیا کی دوسرے نمبر کی بلنٹ ترین چوٹی کےٹو ہے ملیریا مچھر سے پھیلتا ہے تو بلکہ ٹھیک ہے جی ملیریا جو ہے وہ مچھر سے پھیلتا ہے ہے اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے جی کوسٹن نوبر نائن ہے مندر جزیل الفاظ کو خالی جگہوں سے پور کریں تو پہلے جو کوسٹن ہے جی پانی نہ ملت و طہارت کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں تو ڈلی استعمال کرتے ہیں تو سمپل کوسٹن اسلامیات کی یہ اسلام کے پہلے حلیفہ کا نام کیا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہات ہے ٹھیک ہوگے جی قرآن مجید کی خالی جہاں منازل ہیں تو قرآن مجید میں جو پانچ سو چالیس جو ہے رکوع ہے ٹھیک ہوگے جی پانچ سو چالیس نیکس جو کوسٹن حج کے لیے مسلمان کہا جاتے ہیں تو مسلمان حج کے لیے مکہ مدینہ جاتے ہیں ٹھیک ہوگے جی مکہ مدینہ مسلمان جاتے ہیں صادق اور امین خالی جا کے القاب ہیں القاب لقب کی جمعہ ہے تو اس کا جو واحد ہے وہ لقب ہے یعنی کہ کس کے نام ہے ان کو کس کو جو صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پیچانا جاتا تھا نیکس کوسٹن نمبر فائف ہے جی سوری یہ پانچ نمبر کا کوسٹن یہ پانچ نمبر کا کوسٹن اس کے بعد مختصر آپ لوگوں نے جواب دینے ہوتے ہیں ایک ایک لائن میں قرآن مجید میں آیاد کی تداد کیا ہے تو قرآن مجید میں آیاد کی تداد آپ لوگوں نے لکھنا ہے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ہے قرآن مجید کی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام لکھیں تو سورت القوصر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے حلیفہ سالح کس کو کہتے ہیں تو یہ کوسٹن جو کلیر نہیں ہے مجھے تو اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار فاتح خیبر کس کو کہا جاتا ہے نیکس کوسٹن نمبر دس ہے جی مندرجہ زیل خالی جگہیں پور کریں تو یہاں پر سوال نمبر ون ہے راولپنڈی صوبہ خالی جہاں میں واقع ہے تو راولپنڈی جو کے پی کے میں واقع ہے ازاد کشمیر کا دارل حکومت کون سا ہے تو مظفرہ باد جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نمبر تین جو ہے اڑاپا کے کھنڈرات کے صوبے میں ہے تو یہ پنجاب میں واقع ہے اڑاپا ٹھیک ہے پنجاب میں واقع ہے علیا کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے جی کیونکہ اس طرح کے کوسٹن جو اکثر جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا جاتے ہیں تو یہ ملتان اس کو علیا کا شہر کہا جاتا تھے ٹھیک ہے اس کو پنجگ کوسٹن ہے ضلع خالی جاہ کھیلوں کے سامان کی وجہ سے مشہور ہے تو سیالکورڈ جو ہے جی کھیلوں کے سامان کی وجہ سے مشہور ہے سپورٹس ٹھیک ہے مختصار آپ لوگوں نے انسر دینے ایک ایک لائن میں بابل اسلام کس کو کہا جاتا ہے تو سندھ کو بابل اسلام کہا جاتا ہے ٹھیک ہو تو یہاں پر بابل اسلام تھا یہ ٹھیک ہے بابل اسلام لکھا ہوئے نیکس تو کوسٹن ہے میدان کربلا کہاں واقعہ ہے تو میدان کربلا جو ہے وہ عراق میں واقعہ ہے ٹھیک ہے عراق نیکس تو کوسٹن نمبر تھری قائد عظم کس شہر میں پیدا ہوئے تو قائد عظم محمد علی جناہ کراچی میں پیدا ہوئے سری لنکا کس بریازم میں واقع ہے تو یہ کوسٹن تھوڑا سا تاف اپ لوگوں کے لیے کیونکہ اس طرح کے کوسٹن سمٹائم آ جاتے ہیں تو یہ انڈین اوکینز کے اوپر لائے کرتا ہے یعنی انڈین اوکینز کے اوپر یہ بریازم ہے ٹھیک ہو گیا جی بریازم میں واقع ہے سری لنکا نیکس جو کوسٹن ہے جی علالت کے دوران قائد عظم نے کہاں قیام کیا یعنی بیماری کے درمیان تو قائد عظم کراچی میں ہی تھے ٹھیک ہے اور ان کی وہیں پر ان کی وفات ہوئی آئی ہوپ کے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دی ہوگی اگر اس میں کچھ بھی آپ لوگوں کو مسٹیک نظر آتی یا کچھ بھی کوسٹن آپ لوگوں کو گز سے ریلیٹڈ سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ کمٹ میں کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ